بسم اللہ الرحمن الرحیم ممالک ایک بڑی تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان گردبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ کمٹ باکس میں پاک فالز اندعباد پاکستان پا اندعباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیشے گا دوستو ایک طرف تو یہ آ رہی ہیں کہ روس اور یکرائن کے دریان شہریوں کے انخلاق کے لیے بارہ گھنٹوں کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا ہے یکرائن اور روس نے چھ شہروں میں بارہ گھنٹے کے لیے جنگ بندی کر لی ہے تاکہ شہریوں کو انخلاقی اجازت دی جا سکے دوستو صورتحال یہ ہے کہ اب بڑے پیمانے پہ لوگ ذاتی کاروں اور بسوں کے ذریعے شہر چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ایزن ہوت کے مہر نے کہا ہے کہ زیادہ تر خواتین اور بچوں کے کافلے وہاں سے نکل چکے ہیں دوسری جانب یکرائن اور روس کے وزرائے خارجان آج ترکی میں ملاقات کر رہے ہیں یہ حملہ شروع ہونے کے بعد پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے اس ملاقات کی تجویز ترکی کے وزر خارجانے دی تھی لیکن دوستو اسی جنگ بندی کے دوران ایک اور بڑی بریکنگ نیوز سامنے آگئی ہے جس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ امریکہ اب عملی طور پر میدان جنگ میں اتر آیا ہے یہاں دوستو گزشتہ روز آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ یکرائن کے صدر ولادی میر زیلیسکی نے ایک بار پھر امریکہ اور مغربی اتحادیوں سے کہا ہے کہ ہمارے مرنے سے پہلے پہلے جنگی تیارے بھیجوا دو اس کے بعد پولینڈ نے وہ جنگی تیارے بھیجوانے کی حامی بھری اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ ایک بار پھر اپنے اتحادیوں کو پیٹ دکھا گیا اور اس نے کہا کہ جرمنی میں موجود میرے فوجی اڈے کو تیارے روس کے خلاف بھیجنے کے لئے استعمال نہ کیا جائے ورنہ ہم بڑی مسئبت میں پھنس جائیں گے دوستو اس میں کوئی شک نہیں ویلاردی میر زیلیسکی کا وہ بیان ہنڈرڈ پرسنٹ حقائق پر مبنی ہے کہ امریکہ اور ناٹو روس سے ڈرتے ہیں اسی وجہ سے وہ اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی یا کوئی بھی قدم اٹھانے سے کاثر ہیں لیکن دوستو اب امریکہ کی جانب سے جو غیر معمولی نقل و حرکت سامنے آ رہی ہے اسے پتا چل رہا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے اطلاع یہ مل رہی ہے کہ امریکہ نے روس کی جانب سے یوکرائن پر حملے کے تناظر میں ناٹو رکن ملک پولینڈ میں پیٹریوٹ اے ڈیفنس سسٹم نصب کر دیا ہے امریکہ نے مزائل اور جنگی تیاروں کے حملوں کے خلاف دفاع کرنے والے پیٹریوٹ اے ڈیفنس سسٹم کی دو بیٹریوں کو پولینڈ میں نصب کیا ہے دوزو امریکی محکمہ دفاع پنٹاگون کے سینئر الکار کے مطابق امریکہ کا یہ اقدام ناٹو کے رکن ملک کے دفاع کے حوالے سے کیا گیا اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے پنٹاگون کے سینئر الکار نے کہا ہے کہ پیٹریوٹ اے ڈیفنس سسٹم کی یہ دو بیٹریوں جرمنی میں نصب دی تاہم یوکرائن کے ہمسایہ ملک پولینڈ کی درخواست پر انہیں وہاں تائنات کیا گیا ہے دوزو امریکی حکومت نے یہ اقدام ناٹو رکن ممالک پولینڈ کے دفاع کے لیے اٹھایا جو کہ اس بات کے خطرات کو ظاہر کرتا ہے کہ کہیں روس کی جانب سے پولینڈ کو نشانہ نہ بنا دیا چاہے دوزو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر روس پولینڈ کو نشانہ کیوں بنائے گا تو اس کی وجہ حالی ہے دنوں میں پولینڈ کی جانب سے یوکرائن کو سوویت دور کے جنگی تیاروں کی فراہمی کا اعلان ہے دوزی جانب یوکرائنی صادر ویلادی میں زلانسکی نے ایک بار پھر مغربی طاقتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگی تیاروں کی فراہمی سے متعلق اپنا فیصلہ جلد دست جلد کر لیں یوکرائن کے پڑوسی اور ناٹو کے رکن ملک پولینڈ نے پیشکش کی ہے کہ اگر امریکہ چاہے تو وہ جرمنی میں امریکی فضائی اڈے کے ذریعے اپنے روسی ساختہ مگ ٹوئنٹی نائن لڑاکہ تیارے یوکرائن بھیج سکتا ہے تاہم امریکہ نے پولینڈ کی اس پیشکش کو مصرد کر دیا تھا اس معاملے پر زیلنسکی نے کہا تھا کہ ہمیں میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ امریکی اور پولش حکام کے درمیان اس حوالے سے بات چی چل رہی ہے لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پولینڈ کی پیشکش کی حمایت نہیں کی جائے گی کہ یوکرائنی صدر نے کہا ہے کہ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے امریکہ کی جانب سے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ دعو کھیلا جا رہا ہے زیلنسکی نے کہا کہ ہمارے پاس بلکل بھی وقت نہیں ہے یہ پنگ پونگ کا کھیل نہیں ہے انسانی جانے دعو پر لگی ہوئی ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یو این ایچ سی آر کے ہائی کمیشنر فلیپو گرینڈی نے کہا ہے کہ ترجیح یہ ہے کہ سرحدوں پر موجود پناہ غزینوں کی مدد کی جائے بجائے اس بات پہ کہ وہ ممالک کے درمیان کیسے تقسیم ہوں گے گرینڈی نے مزید کہا کہ یوکرائن پر روس کے حملے شروع ہونے کے بعد وہاں سے نکلنے والے پناہ غزینوں کی تعداد دو اشاریہ ایک سے لے کر دو اشاریہ دو ملین تک پہنچ چکی ہے دوستو واضح رہے کہ روس نے یوکرائن کے مشرقی شہر ماریو پول میں بمباری کی ہے جس کی جات میں میٹرینٹی ہاسپٹل بھی آیا ہے اور بمباری کے نتیجے میں معصوم بچے بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار سے زائد بچے بغیر خوراک اور ردویات کے متاثرہ علاقوں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں جن کی مدد کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں چین کی جانب سے بھی مدد کا اعلان کیا گیا اور پاکستان نے بھی یوکرائنی شہریوں کی انسانی بنیادوں پر مدد کرنے کے حوالے سے عالمی سطح پر انسانی مدد کی اپیل کی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے ایک تازہ ترین بیان دیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے لیکن دوستو دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ یوکرائن جس کو ماس پر چڑھا کر جنگ کے میدان میں اتارا گیا اس کے ساتھ امریکہ نے کیا کیا وعدے نہیں کیے تھے جب یوکرائن جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہوا تھا تو اس وقت معاہدے میں شامل تھا کہ امریکہ اور ناٹو اتحاد اس کی مدد کریں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ روس جیسے جینٹ کے مقابلے میں امریکہ اور اس کے ناٹو اتحادی بلکل بے بس ہیں اور کوئی بھی عملی اقدامات کرنے سے کاثر ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک اور تشویشنا خبر سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ چرنوپل کے نیوکلئر پار سٹیشن پر بجلی منقطع ہونے کے بعد تابکاری کے اثرات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اقوام مددہ کی جوہری نگرانی کے ادارے کے مطابق اسے سلامتی اور تحفظ پر زیادہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے دوسرے جانب انٹر فیکس نامی نیوز اجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ روس کی وزارت دفاع نے یوکرائنی افواج پر بجلی کی لائنیں اور چرنوپل نیوکلئر پار پلانٹ کو فیڈ کرنے والے سب اسٹیشن پر حملہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرائن کا یہ حملہ خطرناک اشتالنگیزی ہے یوکرائن کی سرکاری نیوکلئر کمپنی انرکتب نے کہا ہے کہ ایک ہائی بولٹیج پار لائن کو یوکرائن کے فوجیوں اور روسی افواج کے درمیان لڑائی کے دوران نقصان پہنچا تھا جو کہ غیر فال پلانٹ پر قبضہ کر رہے تھے جس سے وہ لائن قومی پار گریٹ سے منقطع ہو گئے انہوں نے مزید کہا کہ تابکاری اجزاء خارج بھی ہو سکتے تھے جس سے یوکرائن اور یورپ کے دیگر حصوں کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ خطرہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر انیس سو چھاسی میں دنیا کے بدترین جوہری حادثے کا شکار ہونے والے پلانٹ میں زخیرہ شدہ جوہری اندن کو تھنڈا کرنے کی طاقت نہ رہے یوکرائن کے وزیر خارجہ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ڈیزل جنریٹر پلانٹ کو صرف اٹھالیس گھنٹوں تک بجلی دے سکتے ہیں اس کے بعد سماج شدہ جوہری اندن کے لئے زخیرہ کرنے کی سہولت کے کولنگ سسٹم بند ہو جائیں گے جس سے تابکاری کے اخراج کا خطرہ بڑھ جائے گا انہوں نے وزید کہا کہ میں بین القوامی برادری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ روح سے فوری طور پر جنگ بندی اور بجلی کی بحالی کے لئے یونٹس کی مرمت کی اجازت دیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی آئی اے ایے نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ پیشرفت بلا تاتل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لئے اہم حفاظتی نکتے کی خلافتی کرتی ہے تاہم اس معاملے میں آئی اے اے کے تحفظ کے لحاظ اس پیشرفت کا کوئی اہم اثر نہیں دیکھتی دوزو آئی اے 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 نے دو روز قبل خبردار کیا تھا کہ چنوبل میں تابکار کچھرے کی تنصیبات پر جوہری مواد کی نگرانی کرنے والے نظام نے ڈیٹا کی ترسیل روک دی ہے کیف سے تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقعی چنوبل پلانٹ میں ابھی بھی تابکاری کے اثرات باقی ہیں اپریل انیس سو چھارسی میں اس کا چوتھا ریاکٹر جانچ پڑھتال کے دوران پھٹ گیا تھا جس سے یورپ کے بیشتر حصوں میں تابکاری کے بادل چھا گئے تھے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کھیجے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پا ہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس